بات پہنچی تیری جوانی تک جب بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی بات کو میں تشنا کیوں رکھوں بات کو چھوڑ جا کیوں رکھوں بات کو بات کو جو ہے وہ ایک حد میں ہی محدود کیوں رکھوں آئیے میں تو پورے عالم میں پھیلاؤں گا کیونکہ میرے پاس دیسی مال ہے دی جوان اللہ میرے پاس اوریجنلیٹی ہے میں نے پوری دنیا میں اخوام عالم کو چیلنج کر دیا پوری دنیا والوں کو چیلنج کر دیا کوئی لاؤ اگر جواب ہو تو مدینے والے کا جواب پیش کرو اگر اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو تمہارے پاس تو لاؤ میدان میں اور ہمارے اس محبوب کے مقابلے میں رکھو پوری دنیا کو جب میں نے چیلنج کیا اور میں نے کہا اپنی اپنی عقیدتوں کا ادھار بھی کر سکتے ہو صرف بدل لانے کی قید نہیں ہے تو ہندوستان کا ایک مشہور ہندی قوی کو سوامی دلسی دانس کھڑا ہو گیا بولے بھئی ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے ہم نے کہا ہاں اس لیے ہے کہ میرا نبی سب کا نکل ذرا زور سے میرا نبی اور بلکہ مجھے تو یہاں تک کہہ لینے دو سب سے عالا ہو اولا سب سے بالا ہو بالا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بے شاہد بے شاہد جواب اللہ تم بھی کہلو خطرت باقی نہ رہ جائے تو تلسی داس نے کلم اٹھایا اور بولے یا نہ بکش پاک تجھ راکھوں بید پران سنت مت بھاکھوں تب تک سندر مددی کویا بنا محامد پار نہ ہویا ہر سندر نرمان نہ ہوئی تلسی بچن سک سچ سوئی دیش عرب بھرک لتا سوہائے سوی تھل بھومی گت سنو گھا گھر آئے سرن چت سدر ست چاری تین کو ونش بھے اتی بھاری سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ کیا ہمارے پاس مواد کم پڑ گیا تھا میں نے کہا پیارے حدیث و قرآن تو پڑھنے کے لئے تھی لیکن میں نے مصطفی جان رحمت کے اس فرمان پر عمل کیا ہے زید بن حارس چہیت صحابی تھے میرے مصطفی نے کہا کہ اے زید یہود و نصارہ کی کتابوں کا علم حاصل کرو اس لئے کہ ان کتابوں میں میرے آنے کی نشانیاں موجود ہیں توجہ کریں میں نے اس بات پر عمل کیا ہے حدیث و قرآن ہمارے لئے سروں پر ہی سب سے اوپر مگر جب بات آگئی مصطفی کی تو دنیا میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے میرے نبی کی تعریف تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور قسم خدا کی آپ میری تعریف کرو تھرڈ پارٹی کہہ دے گی یہ تو تمہارے بولائے ہوئے ہیں تم نہیں کروگے تو کون کرے گا بہت صحیح ہے کہ نہیں ہے تم عالمہ شاہر اسلام آقل مرادہ باردی کی تعریف کرو تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو تمہارے میمان ہیں تم تعریف نہیں کروگے تو کون کرے گا میں تمہاری تعریف کروں تو لوگ کہہ دیں گے کہ تم کو تو انہوں نے بولایا تم ان کی تعریف نہیں کروگے تو اس میں تو کون کرے گا اور اس میں کیا تاجب کی بات ہے اپنا تو اپنوں کی تعریف کرتے ہی ہے اپنا اپنوں کی تعریف کرتا ہے میں نے کہا جناب یہ ریکارڈ بھی اگر ٹوٹا ہے تو محمد عربی کے لئے ٹوٹا ہے یہ ترسم بھی اگر توڑا گیا ہے تو محمد عربی کے لئے توڑا گیا ہے اس لئے کہ سب اپنے اپنوں کی تعریف کرنے میں لگے تھے مگر میرا نبی ایسا نبی ہے جس کی تعریف کرنے کے لئے صرف اپنے نہیں اپنوں سے زیادہ بیگانے لائن میں کھڑے تھے کسی لئے کہا اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اونچا ہے کردار مدینے والی کا اور نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی اب یہ میرے نبی پیدا ہو گئے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو ترسی داس نے کہا ہے یہ بیمانہ بات نہیں ہے کہ سب خدا کی اگر اس کو پھیلا دوں تو سیالی کے زندہ دل مسلمانوں آپ مچھل ہوگے آپ کا جذبہ ایمانی آپ کے اندر حرکت کرے گا آپ کو اچھلنے پہ مجبور کر دے گا یہ جو ترسی داس نے کہا ہے نا یانا پکش پاہ تجھ راہوں بید پران سنت مت بھاہوں تب تک سندر مددی کویا بھی نہ مہامد پار نہ ہو بید پران سنت مت بھاہوں میں نے وہی کہا جو ویدوں میں لکھا ہے جو پرانوں میں لکھا ہے جو سنتوں نے کہا ہے میں نے کہا جناب سنتوں نے کہا کیا ہے یہ بھی تو پتر لگائے بولے سنتوں نے کہا ہے کہ جب وہ پیدا ہونے والا انتی مفتار آئے گا تو بیچ میں شمبل گرام مکھے سبراملہ سمات مانا بھبنے وشنو یشسا کل کی پرادر بھوشیتی جب آنے والا آئے گا تو شمبل گرام یعنی دھلتی کے بیچ و بیچ کا مکھ بھاد جھک جائے گا سوجہ کیا ہوگا جھک جائے گا اچھا یہاں پہ اے بیٹا اے انتشار مت کرو انتشار مت کرو جہاں جس کو بیٹھ جو بیٹھا جاں سیٹ ہے وہاں بہن بیٹھے رہو اور اگر انتشار کرنا ہے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں تم جہاں چاہو وہاں چلے بولو میں خاموش ہو جاؤں سنت چاہتے ہو یہ جو بیچ میں انتشار کر رہے ہیں اٹھ کے اٹھ اٹھ کے یا تو یہ میں خاموش ہو جاتا ہوں ایک منٹ کو سب اٹھ کے چلے جاؤں اور اگر سننا ہے تو میں خون کہ اتنے زیادہ پریشر سے گزر رہا ہوں کہ مسامے جسم سے پانی ہر خریزی کے ساتھ نکل رہا ہے سمجھے اس لیے فات پہ دھول مت ڈالو اگر سننا ہے خون اگر پیش کر رہا ہوں گسم خدا کی میرے بھائیوں دنیا کے اندر لوگوں نے ہمارے نبی کی عظمتوں کو چھپانے کی کوشش کیے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے ڈالے گئے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے نبی کی عظمتیں جتنی دوسروں کے یہاں لکھی ہوئی ہیں ہمارے اپنوں کو بھی پتا نہیں یہ میرے مصطفیٰ ہی تو ہیں یہ پوری دنیا میں جس کی زبان سے دیکھو نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی زبان سے دیکھو اور کیا کہا تلسی داس نے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو دھرتی کا مکہ بھوباغ جھک جائے گا شمبل گرام مکہ سبرام ملس مہت مانا بھونے بشنو یششا بشنو یشک بھون جھک جائے گا اب یہ جھکا یہ جھکنے والا کون ہے ذرا ایک علماء کے لئے آپ کی توجہ چاہوں گا بولو اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ جب مصطفیٰ پیارے پیدا ہوئے تو کعبہ جھک گئے سنائے کا نہیں سنائے ایک سردار تھا چوڑی ہٹی کا آدمی خانہ کعبہ کا تباہ کر رہا تھا چہرے سے لگ رہا تھا مہان آدمی ہے بیشانی بلنگ تھی سینہ پشادہ تھا چبلے چوڑے تھے ہٹی موٹی تھی اور سردار تو سردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کو جسم بھی بیسا یہ تھا کرتا ہے یہاں یہ سردار تھا خانہ کعبہ کا تباہ کر رہا تھا یہ اچانک کعبہ جھک گیا اور جیسے ہی کعبہ جھکا سردار رکا توجہ ہے کعبہ جھکا سردار رکا کعبہ اور جھکا سردار نے سوچا یہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا کچھ اکر تو نہیں آ رہا ہے آپ کو مسئلہ اور پھر دیکھا تو واقعی کعبہ جھکا اور پھر جب اتنا دیکھا کعبہ میں اکیلا تھا کوئی اور تھا ہی نہیں اب سوچا اگر کوئی اعلان کرنے کا آلہ ہوتا تو پورے مکہ والوں کو بتا دیتا مگر میں اکیلا ہوں میری بات مانے گا کون یہ بھی بات ہے ایک علمیہ ہے اگر آپ کو یہ چمدے کی بات دیکھ لیں اور آپ اکیلے ہوں تو آپ سوچیں گے یار ایک آدھ گواہ ہوتا میری اکیلے کی بات مانے گا کون کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے اکٹے ہوں تو سچا ٹھوٹ جاتا ہے بات صحیح ہے کہ نہیں تو سوچا کہ یار مانے گا کون لہذا اسی جنگ میں اسی کشم کشم کشا کشا اپنے گھر کی طرف قدم اٹھائے اور گھر کی طرف چل دیئے اسی جنگ میں یار کعبے کو کیا ہو گیا یہ مارک تک ہی جھکتی ہیں اور جب جھکتی ہیں تو گرتی ہیں بات مانے گا بات مانے گا دیوار جھکتی ہیں تو گرتی ہیں رکتی نہیں ہیں مگر کعبہ جھکا اور رکا جھکے رکا یہ کمال ہے اور سردار پھر پلٹا یار دیکھ کے تو ابھی تک جھکا ہے کہ گر گیا جھکا ہے یہ گر گیا اب جب پلٹ کے آئے تو دیکھا کعبہ جھکا جھکے رکا اور یہ سردار نے جب دیکھا دوسرا ہی چھنگیا دیکھا کہ کعبہ نے بیک مارنا شروع کی یعنی کعبہ پھر سیدھا ہونے لگا ارے حیرت کی بات ہے دنیا میں کوئی دیوار تو مجھے دکھا دو جھکے سیدھی ہو جائے جو جھکے دھڑی ہو جائے دیواروں کا پریلام تو یہ ہے بھئی گر جائے گی خسا دیں گے اور بنا لیں گے مگر دیوار تو سیدھا کرنے کا کہیں کلپنا نہیں کی جاتی ہے سیدھا کرنے کا تو خیال بھی نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی لوہا تھوڑی یہ نرم کر کے سیدھا کر لو گئے یہ تو ہی گارے سے بنی ہوئی دیوار ہے یہ تو گر نہیں ہے اگر جھک گئی تو لیکن کعبہ جھکا اور پھر اٹھا بھائی گر جھکا پھر اٹھا اٹھا گیا اٹھا گیا اٹھا گیا اٹھا گیا یہاں تک کہ جیسا کھڑا تھا ویسا پھر کھڑا ہو گیا اب یہ اسی جھنگ میں کشمہ کشمہ اپنے گھر کے طرف چلے اور جیسی گھر میں پہنچے تو کچھ کہنا پھرسی کی آوازیں آئیں توڑ کے ایک عورت آئی مبارک ہو تم دادا بن گئے میں نے تاریخ بولی اسی کا نام تو عبد المطلب ہے اسی سردار کا نام تو عبد المطلب ہے ایک آئی دوڑ کے تم دادا بن گئے مبارک ہو دادا بن گئے کہا اچھا اچھا دادا کو کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ سودھ پیارا ہوتا ہے حلوبہ صحیح کریں لیکن یہ مثال ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں اس لیے کہ سودھ کا کوئی اگر سودھ کھاتا ہو یا آپ کوئی سودھ خور بیٹھا ہو تو میری باک نوت کر رہے ہیں سودھ کا ایک روپیہ کھانا چھتیس مرتبہ اپنی ماں سے زینا کرنے سے بھی زیادہ بہتر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے اگر کوئی بیٹھا ہو تو آج ہی توبہ کر رہے ہیں میرے بھائیو اب یہ ہے جو کہتے ہیں کہ اصل سے سودھ بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے تو کہنا کے مطلب یہ کہ دادے کو بیٹھے سے زیادہ پوتا اچھا لگتا ہے یہاں کچھ لوگ بیٹھے شاید شاید دادا ہیں اس لیے انہیں زیادہ تجربہ ہے اور جو یہاں دادا ہوں جو انہیں زیادہ تجربہ ہوگا بیٹھے سے زیادہ پوتا پیارا ہوتا ہے اورے بولے یہ بتاتی رہے گی یا لاکہ دکھائی گی اب کو عورت انگر گئی ایک موہنا سا بچہ ایک سونا سا بچہ لاکہ عبد المطلب کی گود میں دے دیا عبد المطلب نے گود میں لیا اور کعبے کی طرف پھرا گیا جیسے ہی کعبے کی طرف آئے وہ پہلے تو دیکھئے چکے تھے کہ کعبہ جھکے آئے لیکن جب اس بچے کو لے کر کہ کعبے کی طرف آئے تو دیکھا کہ ابھی تر تو کعبہ دوسری سائیڈ میں دھکا تھا مگر اب چھتر چھتر اب تم مطلب چاہتے ہیں ادھر ادھر کعبہ دھکتا چلا جاتا ہے روحال اللہ لارا اے نبیر لارا اے رسالت کشنیدے ملاد النبی علماء اہل سنت مسلک اے آلہ حضرت سرزرین سہالی خدد روحال اللہ روحال اللہ تبا جو کریں حضرت علماء کی آمد کی ہو رہی ہے اور جب موتمد حضرت آ رہے ہیں تو جنتہ نہیں آئے گی کیا بھروائیے کہ نہیں آئے گی انشاءاللہ مجھے امیر ہے لیکن آئے یا نہ آئے لیکن آپ حضرت جانے کا مونکت بنانا اس لئے کہ بہت کوئنٹ کی بات دے رہا ہوں تبا جو کیجئے میرے بھائیوں اب جدھر اپنے مطلب ادھر کعبہ جھکا جھکتا گیا جھکتا گیا جھکنے کے بعد تو گری جاتا ہے لاشت پڑڑام یہی ہے ریزلٹ یہی ہے نتیجہ یہی ہے مگر عبد المطلب دیکھ رہے ہیں یہ جھکا بھی اور پھر اٹھا گیا پہلے جھکا اور پھر اٹھا میں نے عالم تخیل میں سوال کر دیا یہ جھکنے اور اٹھنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے تو بتایا گیا ایسان الحق بجا یہ ہے کہ کعبہ جھک کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے اگر جھکنا ہے تو اس کے لیے جھکو اور اٹھنا بتا رہا ہے کہ جو اس کے لیے جھکے گا وہ باد میں اٹھنا ہی اٹھے گا بلکہ یہ کہہ لو کہ جو جتنا جھکے گا وہ زمانے میں اٹھنا ہی اٹھے گا سبان اللہ سبان اللہ وہ 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 بے شک بے شک حالان کے راز تو بہت مظمر ہے ہقائد تو بہت پوشیدہ ہے اس میں باتیں تو گھڑی چھکی ہوئی ہیں یکے بات دیگر ہے اگر سلسلہ بس سلسلہ گھڑی سے گھڑی ملا کر کے بعد تو آگے بڑھاؤں تو قسم خدا کی راتیں کم پڑ جائیں لیکن بات پائے تکمیل تک نہ پہنچیں مگر آپ کی سماعتیں کشنا نہ رہیں اس لیے آئیے ایک نکتہ آپ کے اوپر واضح کر دوں یہ کعبہ جو جھکا ہے اور جھکنا دنیا کے اندر بہت پہلے سے لگا آ رہا ہے جسے دیکھو وہ کمزور کو اپنے آگے جھکنے پہ مجبور کیے ہوئے ہیں بولو ہے کہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب سے ہی آدمی نے رکھتے اترامت زبین پہ ڈالا ہے اس وقت سے دستور سا بن گیا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے بچارہ جھکتا ہے بولو ہے کہ نہیں ہے کمزوروں کو جھکایا جاتا ہے اور حصول بھی یہ ہے کہ شاگرد ہوتا ہے استاد کو سلام کرتا ہے عدب سے سر نیاز خم کرتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جس کا سر خم ہے یہ شاگرد ہے اور جو آرام سے شان تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہے وہ استاد ہے اور جناب والا مورید اٹھا اور پیر کو سر نیاز خم کیا ہم سمجھ گئے کہ جو عدب سے ہاتھ باندے کھڑا ہے دست بستہ استادہ ہے یہ مورید ہے اور جو آرام سے بیٹھا ہے وہ پیر ہے پتہ لگا جو چھوٹا ہے وہ جھکا جو بڑا ہے اس کے سامنے جھکا تو اب یہاں پر توجہ چاہوں گا کعبہ جھکا جی بولو کعبہ جھکا تو کعبہ چھوٹا ہوا کے بڑا حصول ہے کہ چھوٹے ہی جھکے گا تو کعبہ چھوٹا ہوا کے بڑا بولو چھوٹا ہوا کے بڑا اور کس کے لیے جھکا محمد الرسول اللہ کے لیے تو میرے آقا بڑے ہوئے کے چھوٹے زور سے ارے ادھر والے زور سے بولو نبی کیا ہوئے نبی کیا ہوئے کعبہ چھوٹا نبی بڑے یا اللہ جب نبی بڑے ہے تو اللہ حضرت بولے کہ بات تو صحیح ہے نبی بڑے ہے اوہ صرف بڑے ہی نہیں بلکہ میری زبان میں یوں کہلے ہاں جیو آؤ شرک شاہ کا روزہ دیتھو اے کعبہ کو ٹھیک چکے کعبہ کا کعبہ دیتھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی نہیں ہیں مصطفیٰ کو کعبہ کے بھی کعبہ ہے جب چھوٹ گیا تو مصطفیٰ کعبہ کے کعبہ ہو گئے اب یہاں پر ایک پار ذہن میں چھوٹ رہی ہے کہ جناب جب ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں لوگوں کے اندر بڑے بننے کی تمنہ بہت ہے اگر دس روپیاں ہیں چاہے گا یار جیب میں بیس ہو جاتے تو اور اچھا تھا بیس ہیں سوچے گا چالیس ہو جاتے تو اور اچھا تھا اگر دوستی سپائی سے ہو جائے تو سوچے گا کہ دروگا جی سے ہو جاتی تو اور اچھی تھی اور دروگا جی سے ہو جائے تو سوچے گا کہ جناب ایسو صاحب سے ہو جاتی تو اور اچھی تھی ایسو صاحب سے ہو جائے تو سوچے گا سی او صاحب سے ہو جاتی تو اور اچھی تھی ان کے بعد سوچے گا کفتان صاحب سے ہو جاتی تو اور اچھی تھی کل ملاک ہے اس کی بڑھنے کی چوائس ختم نہیں ہوتی اس کے احساسات کا دائرہ رکھتا نہیں ہے اس کی خواہی سے کم نہیں ہوتی تو یا اللہ جب سب بڑھئی کو چاہتے ہیں تو تو نے ہمیں چھوٹے کے سامنے کیوں جو کہایا ہے جی جی بے شک بات پڑھنے پڑھ رہی ہے دیکھو دھوڑی زیٹا پہ ہے لیکن ایسی حلوہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بہت جلدی جلدی اپنے گلے سے نہیں چھوٹا ہوں تو ہمیں بڑھ چھوٹے کے سامنے کیوں جھوکایا اچھا بولو ہم جھوکتے ہیں کہ نہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں موملہ کعبہ شریف کی طرف نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بولو کہتے ہیں کہ نہیں جتنے کہتے ہیں وہی بولی یہ باقی خاموش رہی ہے بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ سب کہتے ہیں آج تو کہیں تو مولانا صاحب ہی تو آئی ہیں اکثر ہوتا ہے یہ کہ مولانا صاحب سے تو جھوٹی بولیں ہم نے کہا بھئی اگر کوئی مل بھی جائے مولانا صاحب کو ارے حضرت وہ آج اس وجہ سے نماز میری رہ گئی کھیت پر چلا گیا تھا میں تو پنچ وقت نماز بھی ہوں تو پنچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں بھلے چاہے سال میں ایک ہی ٹیم کی پڑھتا ہوں ہیت کے ہیتنے داخل شامل ہونے والا بھی یہی کہے گا پنچ وقت نماز بھی ہوں مگر دیکھو بھئی اب پنچ وقت نماز بھی پڑھو کہ سب خدا کی نماز میں جتنے بھی یوگا ہیں سب نماز میں ہی ہیں میں تمہیں بتا دوں جتنے بھی یوگا ہیں کام کے اور کام کے یوگا ابھی آپ کو بتا دوں کہ کتنے کام کام کا یوگا ہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جانتے ہو نماز میں جب ہم تکپیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یوگا کی بھاشا میں اسے کیا کہتے ہیں اسے ترکاسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ترکاسن یہ ایک آسن ہے یوگا کا اور سائنس کہتی ہے کہ ترکاسن کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سائٹ کے پٹھے چلتے ہیں جب سائٹ کے پٹھے چلتے ہیں بھیپڑوں کو تقویت پہنچتی ہے اور بھیپڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اسی لیے نمازی اگر وہ پنج وقتہ ہو جائے تو کبھی اس کو سانس کی بیماری نہیں ہو سکتی رکو کرتے ہیں اسے جانو بھالاسن کہتے ہیں اتہیات میں بیٹھتے ہیں اسے بجراسن کہتے ہیں ابھی وقت ملا تو یوگا پہ پوری بکچگو کروں گا انشاءاللہ ابھی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے مو میرے اکھابا شریف کی طرف بولو کہتے ہیں کہ نہیں اب یہاں درہا میں تھوڑا سا بات کو پھیلا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہمارے کہنا میں ایک ہے اساہی رکھا رکھا آپ ہونکے لگ رہے ہیں سو رہے ہیں مو میرے نید کو کم کر لیسی ورنہ آپ آدم سو گے پہلے میں سو جاؤں آپ سے زیادہ مل تھکا ہوگا ماشاءاللہ یہ مائک بھی آج کل بڑے 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 اللہ تعالیٰ ان مائکوں کو آزاد فرمائے ان مائکوں کی قسمت اچھی فرمائے تبرجو کریں میرے بھائیوں یہ سب ہی جانتے ہیں یہ میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سب جانتے ہیں پورا ملک جانتا ہے پورا ملک کتنا پریشان ہے جھوٹ بولنے والے کی وجہ سے خیر ہمیں اللہ تعالیٰ ان کاظبین سے محفوظ فرمائے تبرجو کیجئے تو جب جنابے والا یہ مائک پر بیٹھے ہیں میں نے کہا جناب آپ تو کچھ اور کہتے ہوں گے آپ تو اتنے حکر بیٹھے ہیں بولنے نہیں بات تو بھئی میں بھی یہی کہتا ہوں میرا کعبہ شریف کی طرح میں نے کہا بھئی علماء یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے لمبے دنوں میں قرآن کو حق کیا ہے انہوں نے پندرہ سال میں جو ہے تعلیم مکمل کی ہے انہوں نے عرب گرامر فلسفہ منطق اور فق اصول فق حدیث اصول حدیث علمے کلام علمے کلمہ نحو صرف یہ سب کچھ انہوں نے پڑھا ہے پندرہ سال بڑھائے اتنا پڑھ کے آئے ہو بھائی آ تو نیت تو تمہاری چینج ہونی چاہیے تو دیرے سے بولے بولے نہیں نیت تو ہماری بھی ہوئی ہے میرا کعبہ شریف کی طرح میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے تاجیب کی بات ہے آپ کی نیت بھی اگر چینج نہیں ہے تو پھر کس کی ہوگی ایک دن میں پہنچ گیا عیدگاہ میں نماز ہو رہی تھی ایک لاکھ پیچھے کھڑے تھے ایک آگے کھڑا تھا میں نے کہا بھائی یہ جو ایک لاکھ پیچھے کھڑے نیت کیا ہے بولے مہم میرا کعبہ شریف کی طرف میں نے کہا تو جو اکیلہ آگے کھڑا ہے اس کی ضرورت سب سے اور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی تمہاری بولے حضرت میں امام ضرور ہوں مگر نیت میری بھی ہے یہ مہم میرا کعبہ شریف کی طرف میں نے کہا یا اللہ محمد سمجھ میں نہیں آتا جسے دیکھو مہم میرا کعبہ شریف کی طرف بالفاز دگر اگر میں یہ کہہ دوں کہ حافظ مہم میرا کعبہ شریف کی طرف قاری مہم میرا کعبہ شریف کی طرف مولانا مہم میرا کعبہ شریف کی طرف عالم مہم میرا کعبہ شریف کی طرف فازل مہم میرا کعبہ شریف کی طرف مفتی مہم میرا کعبہ شریف کی طرف محطیس مہم میرا کعبہ شریف کی طرف مجھدہ مہم میرا کعبہ شریف کی طرف اور کھول کے کہہ دوں تو اس طرح کہہ دوں کہ حافظ جھکا کعبہ کی جانب خاری جھکا کعبہ کی جانب مولانا جھکا کعبہ کی جانب مفی جھکا کعبہ کی جانب محطر جھکا کعبہ کی جانب مجتحد جھکا کعبہ کی جانب مجدد جھکا کعبہ کی جانب مقنن جھکا کعبہ کی جانب مفقر جھکا کعبہ کی جانب مخربر جھکا کعبہ کی جانب محطر جھکا کعبہ کی جانب عجیم جب جھکا کعبہ کی جانت یا اللہ اتنے لوگوں کو جھکا دیا ایک ساتھ محمد کیا ہے تو رب کی رحمتوں نے اقدر کشائی فرماتے ہوئے اعلان فرمایا احسان الحق اس کے پیشے راج یہ ہے پوری دنیا کو جھکا دیا کعبہ کی طرف تاکہ پتہ لگ جائے جس کی طرف پوری دنیا جھکتی ہے اسے کعبت اللہ کہتے ہیں اور یہ کعبہ جس کی طرف جھکتا ہے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نعرہ تک بے نعرہ رسالت جشن عدد ملادن قبی علماء اکرام مسرک اعلی حضرت سرزمین سہالی خدد بھر بھئی کوئی نوجوان بھی ہے اس مجلس میں کیا جسے نعرہ یاد ہو وہ نوجوان ہے درمہ دیکھنا چاہتا ہوں ڈشیلے رسول اللہ جم product ملادن بنان اللہ ماشاءاللہ یہ جوانی تھا چل میرے جوان بھائی آ میں تجھے خوشخبری سنا دوں جنت میں جوانی جائیں گے پوڑا جائے گئی پوڑا جائے گئی نہیں بھئیہ یہاں کے پوڑے بھی بڑی مضبوط ہیں باز باز مجھے دکھ رہا ہے بڑی موٹی ہٹی کے ہیں مطلب ہے اس ٹیس سے اتر کے جاؤں لٹیے لے کے کھڑے ہو جائیں مالانا ہمیں بلاویں ہم چکنی سے کھاویں تمہیں مرغا کھلاویں ہم نیچے بیٹھے تمہیں اوپر بٹھاویں اور ہم ہی جنت میں نہ جاؤ چوانوں کو جنت میں بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو پوڑا جنت میں نہیں جائے گا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے وہ طلب کر رہے پہلے اسے بتاؤ جس نے اس مولانا کو بہتا ہے پہلے اس کی خبر لیں گے بعد میں اس مولانا سے پچھے تو مجھے اپنا بیٹھے رہے گئے تو مجھے اتنی سری کھلکے لانا ہے اور راستہ میں میرے لیے اندیکھا ہے کار سے چلا ہوں مگرے باگ پرلی شریف سے تو یہاں میں اتنے ٹائم پہنچاؤں کہ مجھے خود لے ٹھونے کا حساس ہونے لگا تو راستہ لنبا ہے اور بھوڑوں کی بھوڑوں کی دشمنی ویسے بھی بہت مضبوط ہوگا ہے بڑے پیچ مغز کے مالک ہوتے ہیں بہت پورانے چامل ہوتے ہیں ملس کا جربہ کار ہوتے ہیں لہذا میں ذہنی چاہتا کہ کوئی بھوڑا میرا مخالب بن جائے لہذا ذہنی سے بات کو حل کر دوں لیکن بات ہے پھر بھی یہ ہی کہ بھوڑا جائے گا نہیں جنت بات تو وہ ہی کہنا چاہئے پھر جو ہے جو ہے جی سچ تو سچ ہے سچ تو سچ ہے میری ہو یا کسی کی ہو بھوڑا جنت میں جائے گا نہیں بات یہ ہی ہے ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا اب جب میں دوسری دفعہ پہنچا دوسری سال تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا بولے حضرت جب آپ پچھلی سال تقریر کرنے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی پورا جنت میں نہیں جائے گا تو دوسرے دن تین بھوڑے میڈیکل پہ کھڑ ہوئے تھے اور میڈیکل والے سے کہہ رہے تھے بھائیہ چھوڑی میں سورا کر کر ڈالنا پڑے ایسی دوا دے 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 تو بال اندر سے کال ہی نکلیں بولے اس لیے کہ سیم کی ہوئی چمڑی پہ تو ہم پریس کروا نہیں سکتے وہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں لیکن بالوں کو کالا کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے ادھکار میں ہے یہ تو ہماری پہنچ میں ہے دسترد سے باہر میں ہی ہے تو ایسی ڈائی دے 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 سمجھے وہ تو خدا کا فضل ہی ہے ابھی تک کوئی ایسا فرما نہیں چلا جو سورا کرتے چھوڑی میں ڈال لیتے ورنہ پر چھوڑی میں بڑا پہ میں جو ہے وہ سورا کی سورا نظر آتے سمجھے تو لہذا اب ہوا یہ بولے صاحب کو لے آئے بس میں اور آج کل آدمی تو جوان ہونا تب ہی صاحب بڑا شواب ہے کتنا ہی سمجھاؤ لیکن اسے کالا کرنا ضرور ہے آلہ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی آگیا شوکیلہ شوکیلہ پورا بولے حضرت بال کالے کرنے کی اجازت دے دو آلہ حضرت نے بھی بڑا پھرلک جواب ارشاد کرنایا بولے یہ بتا اگر بیل کے سیم کٹ دو تو کہ بچڑا ہو جائے گا جی جی بے شک رہے گا بیل کا بیل جی جی نہیں ہو سکتا یہ بھی پوچوں کی عادت ایسی ہوتی ہے وہ نے کر نہیں ہے ہم نے کہا بھائی کر لے اب کر لیا چاروں طرف پتہ لگا شام تو یہ بڑھتے تھے رات رات تو جوان کیسے ہو گئے ہم نے کہا چلو زیادہ پناوٹ زیادہ دنوں تک چلتی نہیں ہے کاغذ کی ناؤں بہت دنوں تک نہیں تیرتی ہے ایک دن اس لیے سامنے آئی جائے گی جہاں بدرے آٹھ دن وہ ادھر کالی ادھر کالی ادھر کالا اندر سے نکلے وہ سفید سفید چڑوں میں سے تو پوری ایک لائن سفید یہاں سے یہاں تک اور چاروں طرف کالا قسم خدا کی دور سے دیکھو تو دھوکہ پڑ جائے لگتا ہی نہیں کہ آدمی آتا ہو ایسے لگتا ہے جھبرا بکرا آ رہا ہوں بلو بات صحیح ہے کہ نہیں لیکن مانا پھر بھی نہیں میں نے کہا جناب تو سارے بسمیں لگا ڈال ساری ڈائنہ خرص کر دے نگر جنت میں جائے گا نہیں جنت میں پھر بھی نہیں جائے گا بہیا تو بہت اب بہت ہوگئی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں ہیں ہارٹ ٹیٹ کا زمانہ چل رہا ہے ہارٹ اٹیک سے اتنی موتیں ہو رہی ہیں ایک پل میں کیا ہو جائے پتہ نہیں لگتا ہے میری بات سے کہیں کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے اس لئے بات کو بہت جلدی سے سمیٹ دوں مشکا شریف کی حدیث ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں مشکا شریف کی حدیث میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوڑی آگئی یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دو جنت کی دعا کر دو مصطفیٰ مسکرائے وہ مسکرائے کے بعد تیرے لئے کیا دعا کروں کوئی بھوڑی جنت میں نہیں جائے جی جی بات پیگئے کوئی بھوڑی جنت میں نہیں جائے گی اب بھوڑی کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں تا مندھیگنے لگا یہ رسول اللہ اب تو رسول اللہ نے کہہ دیا چھوٹی موٹی سرکار ہوتی بات فیصلے بدل جاتے مگر سپریم کورٹ پہ کئی فیصلہ بدلتا ہے یہاں تو یہ آج کا بھی دائر نہیں ہوتی ہے یہاں تو اپیل بھی دائر نہیں ہوتی لہٰذا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا بیچاری واپس موڑی ٹوٹا ہوا دل لے کے اور جب واپس موڑی روتی ہوئی اب طرح توجہ تو کریں رحمتِ عالم طرح میرے مصطفیٰ کی رحمت تو دیکھئے طرح مجسم رحمت کو تو دیکھئے وہ پوڑی روتی ہوئی موڑی قسم خدا کی وہ کیسے رونے والی امت کو دیکھ کے اس کا درد تبارہ کر سکتا تھا جو دنیا میں روتوں ہوئوں کو ہی ہسانے کے لئے آیا تھا جو دنیا میں جلتے ہوئے کو بجھائنے کے لئے آیا تھا وہ کیسے روتے ہوئے کو پتاش کر سکتا تھا صحابی کو آواز دی جاؤ موڑی کو بلا کے لاؤ صحابی چلے رک جاؤ کان تو پیچھے ہی لگے تھے وہ سکتا تقدیر کا فیصلہ ہو جائے پیچھے سے آواز آگئی وہی ٹھٹھٹ کے رک گئی گوڑی اور روکی اب اس نے سوچ لیا کہ سرکار نے بلایا ہے تو میں بھی تھوڑے سے انداز دکھا لوں میں بھی تو تھوڑے سے ناز دکھا لوں کہا کیا ہے تو سرکار بلا رہے ہیں میرے بھائیوں ایمان سے بتانا اگر تم سے خواب میں بھی کوئی کہہ دے چلو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں بسم خدا کی خواب میں ہی اٹھ کے چل دوں بے شکت بولو بات صحیح ہے کہ نہیں بولو صحیح ہے کہ نہیں میرے مصطفی میرے مصطفی تو جناب والا وہ کہتے تھے میرے مصطفی کی آواز تو اتنی میٹھی تھی ایک یہودی نے کہا نبی ہو تو سامنے والے پیڑوں اس کو بلا کے دکھاؤ میرے مصطفی نے کہا جب تو ہی ان سے کہہ دے تجھے محمد بلا رہے ہیں جب تو ہی کہہ دے یہودی بولا اچھا یہ تو اور آسان ہو گیا یہ کہہ دیتے تو انہیں تو لوگ جادوگر بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جادو نہیں چلتا مگر میں کہوں نہ میں کوئی جادوگر تھوڑی ہوں میرے کہنے سے تو بات نہیں بنے گی لہٰذا کہا اچھلتا ہوا پیڑوں کے قریب بولے تجھے نبی کولا رہے ہیں اتنا سنا تھا پیڑ جڑ سے ادھر سے ہلے ادھر سے ہلے اور چلنے لگے زمین کے اوپر پیڑ چلنے لگے یہودی بولا میں تو کہہ کے بسٹا رہا ہوں میں تو کہہ کے بسٹا رہا ہوں میں تو کہہ کے بسٹا رہا ہوں بات کس کی تھی میں نے تو سوچا کہ میری تو چلے گی ہی نہیں مگر اس کی زبان نے اتنا پاور ہے اتنا پاور ہے کہ مجھ میں سے بھی فیلٹر ہو کے نکل گئی اتنا پاور ہے یہودی نے دیکھا کہ پیڑوں نے جب نبی کا فرمان سنا تو جسے ہم پیڑ زبان کہتے ہیں لیکن اب سائنس نے دریافت کر لیا ہے کہ سبزی میں بھی جان ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا جی بھتیا بن کرو جی بھتیا بن کرو ان سے کہتا ہے کبھی پوٹنی پڑو کبھی پوٹنی کے پروفیسر سے ملاقات ہو علم نباتات کے ماہر سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھو پودوں میں جان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بتائیں گے کہ ہاں سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے اور جب انہیں کاکتے ہیں تو یہ چیتی ہیں تو ہمیں کہلے لے دو کہ اگر ہم جی بھتیا کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جی بھتیا نہ کرتا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی سرزمین سہالی کھڈر باسمند میں آرہی ہے کہ نہیں اور اترا کو جوانب سے آنے والے غیور مسلمانوں ایک بیماری کا نام نوٹ کرو نیم آف دیسیز پیل گیرہ ہو جاتا ہے یہاں کوئی ڈھاکٹر بیٹھا ہو ایک پیل گیرہ کی بیماری ہوتی ہے یہ جانتے ہو کن لوگوں کو ہوتی ہے یہ صرف اولی کو ہوتی ہے تو شاکہاری ہوتی ہے شد شاکہاری میں باقیادت تحقیب کے ساتھ بول رہا ہوں میری بعد ریکارڈ بھی ہو رہی ہے کبھی بھی مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں لکھا دکھا سکتا ہوں یہ گوشت کھانے والوں کو نہیں ہوتی ہے یہ بیماری جسرک انہی کو ہوتی ہے جو بیجیٹیرین ہیں جو اولی شاکہاری ہیں صرف شاکہاری کبھی بیج نہیں کھاتے لہا کبھی نون بیج نہیں کھاتے انہی کو ہوتی ہے بیماری کا نام ہے پیل گیرہ تو میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیو تو پیل گیرہ نام کی بیماری کیوں پالو جب سبزوں کی جان بھی ختم کر رہے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر کے آؤ وہ کھاتے ہیں جو رب نے ہمارے لئے حلال کیا ہے یہ بھی ریشت ریشت وہ مل کے کھاتے ہیں مزے لو بھائی زندگی میں حلال اور حرام کے ساتھ لیکن میرے بھائیو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا پاک آئی گئی ہو گئی لہذا تبجو کیجئے تو ادھر جناب والا کیا ہوا بات چل رہی تھی اس بوڑھی کو نبی نے بلائیا کہیں چل رہی تھی نا اب بوڑی موڑی نازو انداز سے آج اسے مصطفیٰ بلائے تبجو تو کرو میرے بھائیو درہ قصفر کرو مصطفیٰ بلائے اللہ اکبر اس کی قسمت کا سکندر اور جو سریا سے بھی بالا ہو جائے